سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ہم لوگ کسی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایسا ڈیولپمنٹ جو دو سو پچاس وریب اور لور ملٹ کلاس کے گھروں کو توڑ کر کیا جارہا ہو ظاہر سی بات ہے اس کے کوئی بھی خلاف ہوگا اور پرٹیکلرلی جب آپ کے پاس زمین ایویلیبل ہے کہ آپ وہاں پر بہدرین گارڈن ڈیولپ کر سکتے ہیں وہاں کرے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آفیسر کو کنسر جو آفیسر ہیں ان کو کننس کرنے کی اور امید ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھے ہیں ان لوگوں نہ صرف ایک قرار پورا کے دو سو پچاس گھر کو بلکہ اورنگباز شہر کے کسی بھی گھر کے ایک ایٹ کو بھی انشاءاللہ والعزیز دھکا نہیں لگنے دیں گے سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ پلان کا سنوائی تھی ہماری تو اس کے بعد سے ہم نے تو آرگومنٹ کرنے کے لیے خیزر پٹل صاحب اور ہمارے نگرسوک عیسا کاجی صاحب کو ہم نے ساتھ ملایا تھے یہ لوگوں نے اندر جا کر وہ صاحب لوگوں سے جو ان کے بورٹ کے جو لوگ تھے ان سے اچھی طرح سے انہوں نے آرگومنٹ کیا اور ہمارا جو پاکش تھا گارڈن جو جگہ پہ آرکشت ہے وہ جگہ گارڈن دوسری طرف کر کر جو دوسرے دو آرکشن اس پر ڈالا جائے وکیل صاحب نے اچھی طریقے صاحب پہ اگرومنٹ کیے مجلس کے طرف سے خیزر پٹل صاحب کو پنگ کیا گیا تھا اور یہ مجلس کی طاقت ہے کہ ہر جگہ پہ ہر سامنے ہم لوگوں کے اس میں کھڑے ہوئے دکھ درد میں کھڑے ہوئے اور جیسا وکیل صاحب نے کہا ڈی پی پلان کے جو نیا ڈی پی پلان آئیوہ ہے اس کے اندر جو ہے کئی شہر کے جو ہے کئی دھر جو ہے افیکٹ ہو رہے ہیں اسی میں ایک ایریا ہے سیکٹر تھری قرار پورا میں جہاں پہ دو سو پچاس گھروں کو صرف اس لیے ہٹانے کی کوشش ہے کہ وہاں پر گارڈن بنایا جائے تو آج اس کے تعلق سے جو ہیں ان لوگوں کی طرف سے ہم لوگوں نے ارگومنٹ کیا ہے اور کارپریشن کے جو آفیسر سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے ٹاؤن پلاننگ کے اور کارپریشن کے آفیسر کو کہ اس کے مطلب جہاں پر یہ ایریا ہے جس کو ان لوگوں نے ریزرف کیا ہے گارڈن کے لیے اس کے اطراف میں دو ایسی جگہ ہے جس میں اسی کو لگ کر کارپریشن کے ایک ساتھ اکر جگہ ہے اور دوسری دو اکر جگہ ہے تو اگر کارپریشن چاہتی ہے تو وہاں پر گارڈن ڈیولپ کر سکتی ہے وہ اوپن جگہ ہے اس کے ساتھی ساتھی کارپریشن کی مالکی کی ہے تو ایسی صورت میں جب جس جگہ پر اور لڑی دو سو پچاس سے زیادہ گھر ہے اس میں کئی فیملیز ہے تو ان کی گھر کو توڑ کر ڈیمولش کر کر آپ کو جو ہے ایسا کوئی ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ہم لوگ کسی ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایسا ڈیولپمنٹ جو دو سو پچاس غریب اور لور میل کلاس کے گھروں کو توڑ کر کیا جا رہا ہو ظاہر سی بات ہے اس کے کوئی بھی خلاف ہوگا اور پرٹیکلرلی جب آپ کے پیس زمین ایویلیبل ہے کہ آپ وہاں پر بہدرین گارڈن ڈیولپ کر سکتے ہیں وہاں کریں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آفیسر کو جو آفیسر ہیں ان کو کنوینس کرنے کی اور امید ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھے ہیں ان لوگوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے اور امید ہے کہ یہ ہیئرنگ کے بعد وہ کچھ نہ کچھ اس میں ریوائز کریں گے ادھر نہ خاصتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے آگے جتنی بھی جہاں تک بھی ہم کو لیگل فائٹ کرنی پڑے گی ہم کریں گے اور امید ہے انشاءاللہ رزیز کے کسی ایک بھی گھر کو نہ صرف یہ کرارپورہ کے دو سو پچاس گھر کو بلکہ اورنگباز شہر کے کسی بھی گھر کے ایک ایٹ کو بھی انشاءاللہ رزیز دھکا نہیں لگنے دیں گے اسلام علیکم آج جیسے ہمارے وکل صاحب نے بتایا خزارپٹل صاحب نے کہا ہرنگ ہو دی جو کہ کرارپورہ اور ہیمانہ کالونی کے جو دھائیسو سے تین سو مکان جو اس میں جا رہے گارڈن کے بارے ہیں کیونکہ اس کے باج میں بھی گارڈن تھا اور ادھر سے بھی گارڈن ہے وکل صاحب نے اچھی طریقے ساں پہ اگرومنٹ کیے مجلس اتیارومنٹ کے طرف سے خزارپٹل صاحب کو اپرنگ کیا گیا تھا اور یہ مجلس کی طاقت ہے کہ ہر جگہوں پہ ہر ہم لوگوں کے اس میں کھڑے ہوئے دکھ درد میں کھڑے ہوئے اور جیسا وکل صاحب نے کہا رنگ آباد شہر میں اس تعلق سے جا بھی کوئی غریب کا گھر اگر کوئی ایڈ بھی اگر ہے مجلس اتیارومنٹ چٹان کی طرح وہاں پہ کڑے رہیں گے اور ہم سب بات نہیں کرتے مجلس اتیارومنٹ کام کرتے اور کام کل بنیاد پہ ہم یہ لوگ ہم لوگ ان کے ساتھ میں دکھ میں سب کے ساتھ میں ہم لوگ ہیں اور مجلس اتیارومنٹ آپ کے مادیم سے میں قرارپورا اور احمان اکالونی اور یہ جتے بھی باجیپورا جا بھی اگر اس کا کچھ ہو رہا ہوا تو میں آپ کے مادیم سے مجلس اتیارومنٹ کی طرف سے آپ کو شور کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتیارومنٹ کبھی بھی آپ کے ساتھ میں کھڑیے اور آگے بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ جو انہوں نے وکل صاحب نے انہیں وقالات کی پائنٹ سے بتائے ایک کانونی بات بتائے ہوا پہ تو ان لوگوں کے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کس طریقے سے یہ غلط کام ہونے جا رہا تھا تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ یہاں پہ انہوں نے کلیر کر دیں گے اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم لوگ کزر پٹل صاحب کے ساتھ میں اور وکلوں کے ساتھ میں ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ بھی اگر جانا پڑے تو مجلس جائیں گے اور ان لوگوں کے کسی کو بھی ایک گھر کو بھی ایسا دھککہ نہیں لگیں گا ایسا میں آپ کو اشواش کرتا ہوں انشاءاللہ آج جو ہے تو ستاش تاریخ کا جو ہے تو سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ پلان کا جو ہے کو سنوائی تھی ہماری تو اس کے بعد سے ہم نے جو ہے تو آرگومنٹ کرنے کے لیے خیزر پٹل صاحب اور ہمارے نگرسو کے ایسا کاجی صاحب کو ہم نے ساتھ ملائے تھے یہ لوگوں نے اندر جا کر وہ صاحب لوگ جو ان کے بورٹ کے جو لوگ تھے ان سے اچھی طرح سے انہوں نے آرگومنٹ کیا اور ہمارا جو پاکش تھا جو جگہ پہ آرکشی تھے وہ جگہ گارڈن دوسری طرف کر کر جو دوسرے دو آرکشی ہیں اس پر ڈالا جائے ایسا انہوں نے ہمارے طرف سے اندر بات کی اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ایسا کاجی صاحب کا اور خیزر پٹل صاحب کا ایڈوکیٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہمارا گھر رہمانیا گوللی میں سیکٹر 3 آرکشن نمبر چودہ میں آتا ہے گارڈن کے لیے شیک شاکش شیک سکتا خبریں دیکھنی ہو تو اورنگ آباد اپ ڈیٹس اب ہوگی ہر خبر اپ ڈیٹس کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد کا نمبر ایوٹیوب نیوز چینل اورنگ آباد اپ ڈیٹس اورنگ آباد کا اپنا یوٹیوب نیوز چینل